بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام ڈاکٹر سیدہ قلوسین شاہ ہے ایک اور مفید اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آج اپنی اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں اپنی اس ویڈیو کا آغاز ایک شیر سے کروں گا جو کہ علامہ اقبال کا ہے جس میں کہ وہ فرماتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے تو آج ہم باڈی کیوٹیز کے حوارے سے بات کریں گے اور ڈیفرنٹ باڈی کیوٹیز کو آسان طریقے سے سمجھیں گے یہ ویڈیو سیریز خاص طور پر الائیڈ ہیل سائنسز اور اس کے علاوہ نرسنگ کے سٹورنٹس کے لیے نہائیت ہی مفید ہے تو اگر آپ میری اس ویڈیو کو پہلی بار سن رہے ہیں تو میری اس چینل پر اس طرح کی بہت سی ویڈیوز موجود ہیں اور انشاءاللہ انکریب بہت ساری ویڈیوز آنے والی ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن ضرور دبائیے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے تو چلے شروع کرتے ہیں باڈی کیوٹیز ہمارے آرگنز کو سراؤنڈ اور پروٹیکٹ کرنے کا کام کر رہی ہوتی ہیں یہ ان کو پلیسمنٹ پروائیڈ کرتی ہیں اور پروٹیکٹ کرتی ہیں ہماری باڈی میں کرینیل کیوٹی، تھوریسک کیوٹی، ابڈومنل کیوٹی اور پیلوک کیوٹی شامل ہے سب سے پہلے ہم کرینیل کیوٹی کے حوالے سے بات کریں گے کرینیل کیوٹی میں برین موجود ہوتا ہے اس کی باڈری کی اگر بات کی جائے تو یہ سکل کے بونز سے بنیوی ہوتی ہے جسے ہم انٹیریئرلی، لیٹرلی، پوسٹیریئرلی، سپیریئرلی اور انفیریئرلی اس طرح سے ڈسکرائب کرتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ سکل کے دو پارس ہوتے ہیں ایک کو نیوروکرینیوم اور دوسرے کو ویسروکرینیوم کہتے ہیں یہ فیس کی بونز کو ہم ویسروکرینیوم ریجن کہتے ہیں جبکہ برین کو سراؤنڈ اور پروٹیک کرنے کے لیے نیوروکرینیوم کا ریجن موجود ہوتا ہے جس میں کہ آٹھ بونز موجود ہوتی ہیں اور ویسروکرینیوم میں ٹوٹل فورٹین بونز ہوتی ہیں اگر ہم انٹیریئرلی دیکھتے ہیں تو ایک فرنٹل بون ہمیں یہاں پر انٹیریئر سائٹ پر دکھائی دیتی ہے دو ہمیں ٹیمپورل بون رائٹ اور لیفٹ سائٹ پر ملتے ہیں پوسٹیریئرلی ہمیں آکسپیٹل بون دیکھنے کو ملتا ہے سوپیریئرلی ہمیں دو پیرائیٹل بونز یہاں پر دیکھنے کو مل رہے ہیں انفیریئرلی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہم اس کرنیل کیوٹی کے اندر جیسی دیکھتے ہیں کریبی فارم پلیٹ آف ایتموائیڈ بون جو کہ انٹیریئر کرنیل فوسا میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے یہ انفیریئر پورشن بناتا ہے اس کرنیل کیوٹی کا جبکہ سفینوائیڈ بون ہمیں میڈل کرنیل فوسا میں یہ سفینوائیڈ بون ہے جو ہمیں یہاں پر دکھائی دے رہی ہے یہ سفینوائیڈ بون انفیریئرلی موجود ہوتا ہے جبکہ کچھ پارٹس اس باقی جتے بھی بونز ہم نے ڈسکرائب کی ہیں ان کے کچھ پارٹس ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں جیسے فرنٹل بون انفیریئرلی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اسی طریقے سے ٹیمپورل بون کا انفیریئر پورشن ہمیں یہاں پر دکھائی دے رہا ہے اور اسی طرح سے اوکسپٹل بون کا بھی ہمیں کچھ پارٹ یہاں پر پوسٹیریو انفیریئرلی دیکھنے کو مل رہا ہوتا ہے اب ہم تھوڑا سکیویٹی کی بات کر لیتے ہیں جو کہ سچویٹیڈ ہے اس کی بانڈریز جو کہ تھوڑا سکیج اور سپورٹنگ مسلز مل کر بناتی ہیں اس کو ہم انٹیریئرلی لیٹرلی پوسٹیریئرلی سپیریئرلی اور انفیریئرلی اس طرح سے ہم اسے ڈسکرائب کرتے ہیں ان کی بانڈریز کو اگر انٹیریئرلی دیکھا جائے تو انٹیریئرلی سٹرنم اور کوسٹل کارٹیلیجز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں لیٹرلی ٹوال پیر آف ریپس ہوتے ہیں انٹر کوسٹل مسلز یہاں پر پائے جاتے ہیں پوسٹیریئرلی تھوریسک ورٹیبری ہوتے ہیں سپیریئرلی سٹرکچرز ہوتے ہیں جو روٹ آف نیک بناتے ہیں انفیریئرلی ہمیں ڈائیفرام دیکھنے کو ملتا ہے اس کے کانٹنٹس کی اگر بات کریں تو اس میں ٹریکیا ٹو برونکائیز ٹو لانگس میڈیس ٹینم جو کہ اس کا سنٹرل پارٹ ہوتا ہے اس تھوریسک کیوٹی کا اس میں ہمیں ہارڈ ایوٹا سپیریئر اور انفیریئر وینکیوہ اور دوسرے بلڈ ویسلز ہمیں یہاں پر دکھائی دیتے ہیں اس کے علاوہ اس تھوریسک کیوٹی میں ہمیں ایسو فیگس لیمف نوڈز لیمف فیسلز اور امپورنٹ نروز ہمیں یہاں پر دیکھنے کو ملتی ہیں اب ابڈومنل کیوٹی کی بات کر لیتے ہیں جو کہ ایک لارجسٹ ووڈی کیوٹی ہے اس کی شیپ کو دیکھیں تو یہ ایک اوول شیپ ہے اور اس میں موسٹ آف دا ٹرنک اور اس کی باؤنڈریز بھی اکیپائی ہو رہی ہوتی ہیں تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو اس کو بھی ہم اسی طریقہ سے سپیریئر لی انٹیریئر لی لیٹرلی پوسٹیریئر لی اور انفیریئر لی اس طرح سے ان کی باؤنڈریز کو ہم ڈیوائٹ کرتے ہیں اور اس کو ڈسکرائب کرتے ہیں سپیریئر لی اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ڈائی فرام ہے اس کو سپریٹ کرتا ہے تھوریسک کیوٹی سے اس اپڈومنل کیوٹی کو انٹیریئر لی انٹیریئر ابڈومنل وال بنانے والے موسلز شامل ہوتے ہیں جبکہ لیٹرلی اس میں لور ریپس اور پارٹس آف دا موسلز آف دا اپڈومنل وال پوسٹیریئر لی اس میں لمر ورٹیبری آف دا موسلز فارمنگ پوسٹیریئر ابڈومنل وال آف دا موسلز انفیریئر لی اور گلینٹس نے موسٹ آف دا اپڈومنل کیوٹی کو اکیپائی کیا وہ ہوتا ہے جس میں سٹامک سمال انٹیسٹائن اور موسٹ پارٹ آف دا لارج انٹیسٹائن لیور گال بلیڈر بائل ڈکٹس اور پینکریاس شامل ہیں جبکہ دوسرے سٹرکچر جیسے کہ سپلین تو کیدنیز اور اسی کو اوپر دو ایڈرینل گلینٹس اس کے علاوہ اپر پارٹ آف دا یوریٹرز لیمف نوڈز اور بہت ساری ویسلز بلڈ ویسلز لیمف ویسلز اور نرز یہاں اس اپڈومنل کیوٹی کے کانٹنٹس میں شامل ہیں اور آخر میں پیلوک کیوٹی کے حوالے سے بات کرتے ہیں جو کہ ایک رفلی فنل شیفد ہے اپڈومنل کیوٹی کے لور اینڈ سے یہ ایکسٹینٹ کرتی ہے اگر اس کی باؤنڈریز کی بات کی جائے موجود ہوتی ہیں جبکہ پوسٹیریرلی سیکرم اور کوکسکس پائی جاتی ہے لیٹرلی اس کی باؤنڈری انومینیٹ بونس بناتی ہیں انفیریرلی مسلز آف دا پیلوک فلور ہوتے ہیں اگر اس کی کانٹنٹس کی بات کریں تو اس میں سگموائٹ کولون ریکٹم اور اینس سگموائٹ کولون اور ریکٹم کی جہاں تک بات ہے تو یہ لارج انٹسٹائن کے پارٹس ہیں جو کہ اس پیلوک کیوٹی میں موجود ہوتے ہیں اور سم لوپس آف دا سمال انٹسٹائن بھی ہمیں یہاں پر دیکھنے کو ملتے ہیں اس کے علاوہ یورینری بلیڈر جو کہ اپر پارٹ تھے وہ آپ کو معلوم ہے کہ ابڈومنل کیوٹی میں موجود تھے اور اس کا لور پارٹ آف دا یوریٹر ی پیلوک کیوٹی میں پائے جاتے ہیں اور یوریترا فیمل میں جو ان کے آرگن آف ریپروڈکٹی سسٹم ہوتے ہیں ان میں یوٹرس یوٹرین ٹیوبز آوریز آر ویجائنا یہ پائے جاتے ہیں جبکہ میل میں سم آرگن آف ریپروڈکٹی سسٹم جیسے پروستیٹ گلین سیمینل ویزائیکل سپرمیٹک کارڈ ڈیفرین ڈاکٹ ایجیکولیٹری ڈاکٹ اور یوریترا یوریترا جو کہ ایک کومن ٹیوب ہے یورینری اور ریپروڈکٹی سسٹم کے لیے تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آگئی ہوگی اور اگر آپ اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی سوال ہے تو آپ کومن باکس میں ضرور پوچھئے میں آپ کے سوال کا جواب دینے کی کوشش کروں گا اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں تب تک اللہ حافظ